نمسکر دوستو میری چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے تو گرمیوں کا موشم آ گیا ہے تو اب دو پھر میں تھنڈی لسی ملک سیک پادام سیک بنانا سیک ترہ ترہ کے مینگو سیک بنیں گے تو آج ہم بنائیں گے بنانا سیک اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے بنانا دودھ چینی کچھ کازو کے پیس اب ان سب چیزوں سے ہی بنے گا بنانا سیک تو دو لوگوں کے لیے یہاں بنانا ہے ہمیں تو اگر بڑے سائز کا اگر کیلہ ہو تو دو لیں یہ میڈیم سائز ہے تو ہم یہاں پہ تین کیلہ لیں گے تو اس کے لیے ہمیں مکسی جار میں تینوں کیلہ کے چھوٹے چھوٹے سلائس بنا کے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے پتلے سلائس ہوں گے تو یہ گھلنے ملنے میں یہ اچھا رہے گا بلینڈ اچھی طرح سے ہو جائے گا تو پکا ہوا کیلہ ہونا چاہیے کچھا کیلہ سے اس کا ٹیسٹ بلکل بگڑ جائے گا تو پکا ہوا کیلہ سلائس ڈال کر کے ہمیں اس میں چینی ڈالنا ہے یہاں تو چینی کا پاؤڈر ہے اس کے جگہ آپ کھڑا چینی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بلینڈ ہو جائے گا ساتھ میں اچھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے کچھ آئس کے کیوب ہے وہ ڈال دیں گے تاکہ ہمارا جو ہے دم تھنڈا تھنڈا بنانا سیکھ تیار ہو اور ترنت اس کا آنند لیا جائے تو اسے بھی ایک بڑا اور بلینڈ کر لیں گے تو یہ بنانا سیکھ دیکھئے کتنا اچھا بن کے تیار ہے گاڑھا ہے آپ چاہے اگر پتلا کرنا تو اس میں تھوڑا دودھ آدھا کا پاؤڈ ڈال دیں گے ورنہ یہ صحیح ہے تب یہ گلاس کی کور میں ہم یہ چینی کا جو پاؤڈر ہے اسے ہم چاروں طرف لگا دیں گے تو یہ ہمارا گلاس تیار ہو جائے گا لوک بائز اچھا لگتا ہے یہ اس میں ہم بنانا سیکھ کو پور کر دیں گے اسی طرح سے دوسرے گلاس میں بھی ہم ڈال لیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا دو گلاس تیار ہو جائے گا اب اسے تھوڑا اچھی طرح سے گارنس کر لینا ہے تو کیلے کے دو سلائس کر کے ہمیں بیس سے کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد اسے ہم گلاس میں اس طرح سے لگا دیں گے کسی بھی چیز کا سیکھ بناے اس کا ایک پیس ضرور اوپر سے گارنس کرے تاکہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں یہ کس چیز کا یہ شیک ہے تو اس طرح سے ہم بنانا کے سلائس کو لگا دیں گے اور آپ کے پاس اگر ہنی ہو تو اسے ہم گارنس کر لیں گے اگر آپ کو چینی نہیں پسند یا چینی نہیں کھانی ہو تو آپ یہاں ایک گلاس کے حساب سے ایک چمچ ہنی ڈال دیں گے تو بھی یہ آپ کا سیکھ بن کر کے تیار ہو جائے گا تو یہ بنانا سیکھ بن کر کے ریڈی ہے تھنڈا تھنڈا اس کا آنند لیجیے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں درست کرا لے شکرا لے شکریہ